ہائے فرنڈز میں ناکٹر مرزا وقار بیک آپ کا پیڈیارٹیشن آج ڈینگو فیور یا چکن گھنیا فیور کیونکہ آج کل بہت پھیلا ہوا ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر اپنا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو ایویرنس کروں کہ کس طرح سے آپ اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور اگر ڈینگو پاوسٹیو آگیا تو اس کو کس طرح سے اس کا علاج ہونا چاہیے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے کیونکہ اسی طرح کے اوپر اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بناتا رہتا ہوں آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہر گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ فیور پھیلا ہوا ہے بائرل انفیکشنز پھیلے ہوئے ہیں کسی کا ڈینگو پاوسٹیو آ رہا ہے کسی کا ٹائفائیڈ پاوسٹیو آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں لوگوں کو بیماری ہو رہی ہے جس میں زیادہ تر لوگوں کو فیور ہو رہا ہے جوائن پین ہو رہا ہے ریشز ہو رہے ہیں باڈی میں بہت کجلی ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کرانے پہ ڈینگو پاستیو آ رہا ہے کسی کا ٹائپائٹ پاستیو آ رہا ہے یا چکن گونیا پاستیو آ رہا ہے اب اس میں دو تین چیزیں میں آپ لوگ کو اشپرش کر دوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وائرل انفیکشنز ہیں ٹائپائٹ تو خیل بیکٹریل انفیکشن ہے جس کا علاج انٹیو آٹیس کے ذریعے ہوتا ہے بہت ڈینگو چکن گونیا یہ سب وائرل انفیکشنز ہیں اور اس کا علاج صرف سمٹومیٹی ٹریپمنٹ ہے تو پہلے تو اس میں صرف اکثر لوگ صرف ٹیٹلیٹ ٹیٹس کرا لیتے ہیں یا صرف سی بی سی کرا لیتے ہیں اور باقی کے ٹیٹس نہیں کرا رہے ہیں تو اس لیے میرا تو پہلا یہ ماننا ہے کہ جیسے آج آپ کے بچے کو بخار ہوا ہے تو نیکس دے امیگیٹلی تیسٹ نہ کرا کے چوبیس افتالیس گھنٹے ویڈ کریے بچے کو پیسٹرمول دیجئے پانی خوک پلائیے اور ریس کرائیے اس کے بعد 36 آورز یا 48 آورز کے بعد اگر فیور پرسس کرتا ہے تب آپ اس کا ڈینگو ٹائپائٹ سی بی سی اور ایل ایف ٹی یہ ساری جاتے آپ کمپلیٹ کر رہیے صرف سی بی سی آپ کرا لیں گے اور ڈینگو نہیں کرائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کیونکہ اس میں پلائیٹلیٹ کاؤنٹ ہی ڈینگو کا آدھار آپ نہیں بنا سکتے زاتر لوگوں کے مند میں یہ بچارہ آتا ہے کہ اگر ہماری پلائیٹلیٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں آگے پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو آج کا پلائیٹلیٹ کاؤنٹ اگر ٹھیک بھی ہے تو اس میں آپ کا لیکوپینیاں ہو رہا ہوتا ہے کمپلیٹ ٹیسٹ کرائیے اس میں سی بی سی ایل ایف ٹی ڈینگو کا اینس ون آئی جی ایم آئی جی اور ٹائی فائد یہ بھی ٹیسٹ آپ کرائی گے اس میں اگر آپ کی پلائیٹلیٹ کاؤنٹ نورمل بھی آ رہی ہے اور ڈینگو پاوزٹیو ہے تو آپ کو گھر پہ رہنا ہے اپنا پانی کو پینا ہے الیکٹرال ہے انرجال ہے لیکویڈز ہے کوکوناٹ وارٹر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ماترہ میں پینی ہیں تقریباً اگر چھوٹا پچھا ہے دس کلو کا ہے تو کم سے کم آپ مانکہ جلیے کہ ایک سے دو لیٹر پینا ہے بڑے ایڈلٹس ہیں تو کم سے کم تین سے چار لیٹر آپ کو پانی اور لیکویڈز کا انٹیک کرنا ہے ایڈیسٹ کرنا ہے اور الاج صرف سیمٹومیٹک ہے پیسٹرمال وار اگر لے لیے اگر آپ کو ورمٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے پچانزار تک کہ پچانزار تک پچانزار تک پچانزار تو پچانزار تک اگر پچانزار انتیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑے اگر پچانزار پراں وہ great account بہت دورت ہوں بیا جال پچانزار آپ کو پچانزار پر پر پورے ایڈرنی کی آہ شکتا ہے آخوانہ g osób law ب方 ک票 اور ہموگلومن بڑھنے لگتا ہمو کنسٹریشن اگر ہو رہا ہے تو وہ پلیٹ لیٹ سے زیادہ خطرناک چیز ہے اسی لئے میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ صرف پلیٹ لیٹ کاؤنٹ نہ کرا کے کمپلیٹ بلیٹ کاؤنٹ کرائیے اور اس کو آرٹمیٹ ڈے پر ریپیٹ کرا دے جائیے اگر آپ کا کلنیکل ہی آپ کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹس ٹھیک ہیں بچہ بہت زیادہ محسوس ویکنس کر رہا ہے اس کو چکر آ رہے ہیں تب بھی آپ اس کو لے جا کے بٹے رہے کی آسپل میں ایڈمیٹ کرا دے کیونکہ اس میں اگر بچے کو ورمٹنگ بھی ہو رہی ہے تو وہ پھر اتنا لیکوڈ انٹیک لے نہیں پائے گا اور اس سے پہلے کی بچے کی حالت بگڑ جائے اور اب تب آپ اس کو اسپطال لے کے جائیں تو اس لئے بٹے رہے کی اگر آپ کا بچہ بہت ادھیکنس لگ رہی ہے انٹیک اس کا نہیں ہو پا رہا ہے تو it is better to get him admitted for 2-3 days جیسے ہی بچہ آپ کا اسٹیبل ہو جائے آپ اس کو گھر پہ لاسکتے ہیں اور اس میں الفٹی بھی کیونکہ دیرہ نہیں جاتا ہے تو بچے کو بہت ہی آئلی اور سپائسی چیزیں نہ دے کیا فوٹس ہیں جوسز ہیں الیکٹرول ہیں انرجال ہیں یہ ساری چیزیں دیتے رہیں گے تو آپ کا بچے کی ریکاوری ٹھیک ہو رہی ہے عام طور پر یہ سے کہتے ہیں ڈینگو شاک سنڈروم وہ ابھی ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں بچوں میں تو اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچاؤ ضرور کیجئے رگلر ٹیسٹ کراتے رہی ہے اور بہت پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی میرا آپ لوگوں سے مشورہ ہے اپنے ڈاکٹر سے ریونتر ٹیسٹ میں رہی ہے آلٹرنیٹی پر بلڈ ٹیسٹ کراتے رہی ہے اور اگر آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ بچہ بہت ویک ہو رہا ہے اس کو ایڈمیٹ کرا دیئے تو میرا سمجھتا ہوں کہ ایک دو دن تین دن کے لئے ایڈمیٹ کڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس ویڈیو کو زیادہ در لوگوں میں شیئر کیجئے بلڈ ٹیسٹ کو ریگلر کرائیے اور پانی الیکٹرال بہت پیجئے ڈنگو کا بچاؤں مچھروں سے ہیں تو مچھروں کو اکھٹا نہ ہونے دیں پانی کو اکھٹا نہ ہونے دیں بچاؤں کے لئے میرا پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا مرزت کا بھی لنک شیئر کر دوں گا بچ سب سے امپورنٹ چیز ہے پینک مت ہوئیے ایڈنس کو پھیلائیے اور اپنا خیال لگئے بائی بائی ٹیک ہے سیو